یہ ریڈیو پاکستان پاکست ہے فیمری کا ہنڈ دوں گا آپ کو اور میں چاہوں گا کچھ دیر اس پر بیان فرمائیے گا کہ لنڈن سے آپ سفر کر رہے تھے خان صاحب کے ساتھ ہوای جاز میں فرانسیسکو کا سفر تک انہوں نے آپ کی ایک آزمائش لیے اور آپ کو کہا کہ کمپوزیشن بنائیے اور اس کے بعد کیا ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہوئے یہ ایک بریف سا ہمارے سننے والوں کو دیکھنے ہوئے وہ ایک راگ تھا ایک بندش تھی راگ اڈانا بڑی پورانی بندش تھی خان صاحب نے اس کا جوڑا بنائے وہ بھی جنگ کے اوپر تھی وارئر پہ تو تم بھی ایک ایسی چیز بناو جس میں خیبر کا ذکر ہو تو وہ میں اس کو پریشان ہو گیا خان صاحب سو گے دس ساڑھے دیس گھنٹے کی فلائٹ تھی میں اس کو بناتا رہا تو جب اٹھے تو بولے ہاں بڑھا تو میں نے سنا ہی تو وہ رونا شروع ہو گئی تو وہ کسی وقت اس کو میں گا کے آپ کے حسابنے پیش کروں گا کیونکہ آج تو ہمارا پروگرم جو جس نویت کا ہے اس میں اس کو پرفورن نہیں کیا جا سکتا تو وہ دعا دی مجھے کہ اللہ تمہیں اور ترقی دے اور اسی طرح تمہاری سو یہ تمہارا امتحان تھا اور تم نے اس کو پاس کیا اس واقعے کا ذکر میں نے اس لئے کیا کہ آج جس سندھ پہ ہم بات کر رہے ہیں کافی پہ دعا بھی دی انہوں نے اور جس راک کا حوالہ آپ نے دیا جو آپ نے کمپوز کیا خان صاحب نے ایک ریفرنس بھی آپ کو جو دیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ریفرنس تھا فتح خیبر کا ریفرنس تھا اور پھر آگر ہم تصوف کی بات کرتے ہیں اولیاء کی بات کرتے ہیں تو سارے سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتے ہیں بے شک تو خان صاحب ایک سوال جو عام سننے والوں کے دماغوں میں ہے ہمیشہ سے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے صوفی میوزک اب کچھ ہلکے کہتے ہیں کہ صوفی کلام ہوتا ہے صوفی میوزک نہیں ہوتا میوزک صرف میوزک ہوتا ہے صوفی کلام کو کمپوز کیا جاتا ہے تو وہ صوفی میوزک کہلاتا ہے یہ تحصیح فرما دیجئے گا بہت سارے لوگ صوفی میوزک کی جو اسطلح استعمال کرتے ہیں دیفنیلی صوفی میوزک ہوتے ہی نہیں میں نے خود یہ اب یہ پوپلر ہو گیا ورڈ صوفی تو جتنے بھی ہمارے صوفی شاعر ہوئے ہیں وہ پرسنیلٹیز تھے کسی نے لکھا اب یہ کلام تھا تصوف مستک پویٹری مارفت کا کلام جسے کہتے ہیں ہمارے بھرسگیر میں بہت 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 بڑی ہستیاں آئیں نام لے تو وقت کم پڑ جاتا ہے لیکن ان میں سے چند سارے فہرست لوگ جیسے خواجہ غلام فریض صاحب محباب اللے شرکار شاہ حسین صاحب جی پنجاب میں سلطان بہہو صاحب میاں محمد بخش پھر اس طرح امیر خسرو فارسی میں میں غالب سب کو بھی صوفی مانتا ہوں ان کے کلام کو بڑی گہرائی ہے اقبال صاحب الام اقبال صاحب تو میوزک تب یہ بنتا جب اس کلام کو کمپوز کرتے ہیں کسی جس کو کہتے ترز بنانا تو پھر وہ گانے کی شکل میں آ جاتا ہے تو صوفی میوزک بن گیا ہے لیکن بداتے کو صوفی کوئی میوزک نہیں تھا کلام کمپوز ہونے کے بعد وہ میوزک کی شکل اکتیار کر دیتا ہے قوالی کے لئے استعمال ہو غزل گیت یا راگ کے لئے ورنہ صوفی میوزک میں اس بات میرا ذہن اتنا نہیں اس کو مانتا ہوں ایڈون نو بارد ایڈر پیپلز اپینین باٹ اس اس بارائی بلیف ایک تھاوٹ ہے جو لکھی انہوں نے بات کی رب سے اسی تخلیق کر کے باتوں کو انہوں نے لکھا اور آگے بڑایا ہے خان صاحب جب صوفی کلام کی بات کرتے ہیں پنجابی کلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب کے دہاتوں میں جس کو ہم کہتے ہیں لوک وزڈم یا فوک وزڈم یا سینہ بسینہ کچھ طرزیں ایسی بھی ہیں جو آج بھی اسی طرح دھورائی جاتی ہیں کلچرل سطح پہ جب ہم فوک میوزک کی بات کرتے ہیں ایک تو کافی کی روایت آپ فرمائیے گا کہ بقاعدہ روایت کب سے ہے کافی کی اور ایک جو یہ فوک وزڈم یا لوک وزڈم سلسلہ بس سلسلہ یہ کلام آگے بڑھا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں فوک میوزک تو وہ چیز میوزک ہوتا ہے جو پاپلر ہوتا ہے ایک ایسا لفظ یا ایسا گانا جو ہر کسی کو یاد ہے ایسا فوک میوزک کافی جب لکھی گئی ہو لکھی گئی تب ہی شروع ہوئی ہوگی دیفینیٹلی اس کو لکھا خواجہ غلامفری صاحب نے شاہ عبدالل بٹائی سرکار پھر مولین شاہ سرکار جنکہ میں ذکر کر چکا ہوں لیکن ہر ریجن میں اپنے انداز سے کافی جائے گی اس سائیڈ آف پنجاب ڈیفرنٹ جو ملتان کا ایریہ ہے بھاوی پر ڈیفرنٹ انداز سندھی بھہرمی میں یا سندھڑا یہ دو راگوں میں بہت گئی گئی پنجاب میں تلنگ کا بڑا استعمال ہوا لیکن سندھڑا اور سندھی بھہرمی کا سندھ کی سائیڈ پہ ہے اس کا بڑا جیسے سندھڑا کی یہ شکل ہے بھہرمی میں تلنگ یہ روحی کام داد یار دیا سندھڑا تھوڑا گانے کو اچھے طریقے سے مسور لگاتے تھے سندھڑا 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 تیون جب میں وہاں ان ریجن میں ٹریول کرتا ہوں تو ہر کوئی اس کو گا رہا ہوتا تو مجھے لگتا ہے یہ پہلے سے موجود تھی جو لکھا گیا اسی کے ساتھ اس کو کمپوز بھی کیا گیا تو کافی تو گانے والے لوگوں نے پوپلر کیا پھر جس میں سا ریفنس استاد توقل حسین خان صاحب جو غالبا محاولپور میں وہ رہتے تھے اور بہت بڑے گائک تھے استاد آشاگلی خان صاحب زیادہ پردین صاحبہ میرے والد صاحب استاد سلامت علی خان صاحب یہ پھرائینوں نے تو کافی کو ڈیفرنٹ ہی کوئی انداز کر دیا استاد بڑے گلاو علی خان صاحب استاد برکتلی خان بھی گاتے ہوں گے لیکن مجھے کوئی افرار ریفرنس ملا نہیں لیکن وہ گا سکتے ہوں گے ان لوگوں نے کافی کئی ان کے بعد استاد برش گلو صاحب نے بڑی چھی کافی گئی وہ اچھے انداز سے پیش گئی ہم لوگ گاتے ہیں میرے بھائی شرافت علی گاتے تھے میرے چچا استاد اکتر علی خان کافی لا جواب گئی خان صاحب نے کافی ایسے ڈپٹ کی کہ پارٹیشن میں جب وہ پاکستان میں آئے تو ملتان میں پھر سٹلڈ ہو گئی وہاں سے پھر انہوں نے سروائیول کے لیے سیکھا اس وقت راگ کی لوگوں کو سمجھ نہیں تھی تو لوگوں نے کہا اب یہ کلام کریں تو خان صاحب نے خان صاحب نے کافی کو رفائن کیسے کیا ہے جیسے یہ دا چلتا تھا یہ خان صاحب لے کر آئے ہاں ہر ریل تانگا یار دیا رفائن کیا اس میں اور زیادہ خوبصورتی ڈالی تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ پہلے ریجنل سٹائل سے گائی جاتی جو علاقے ہی لوگ وہ اس کو انجوائے کرتے تھے عام سننے والا تھوڑا اس سے بھاگ جاتا تھا یہ انجوائے کرتا تھا لیکن اس کو لگتا تھا خان صاحب نے کر دیا ہاں 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 تب تو ایکسچینجنگ پلان پروگرم چلتا تھا لیکن جب پھر ملک بن کے تو تھومری ادھر رہ گئی کافی ادھر رہ گئی تھومری اور کافی میں فرق کتنا ہے الفاظ کئی ہے تھومری کو تھوڑا اور سوفٹ کر کی گائی جاتا کافی بھی سوفٹ گائی جاتی لیکن تھوڑا سا اس میں جو ہمارے کلام ہے صوفی کے اس میں ایک بہت فائر ہے تو اس میں تصوف وچھوڑا فیراک کا درد بھی جو پنجاب انداز سے ہواس کو اوپر کھولنا تھومری کو ایک حد تک آپ کھل سکتے ہیں تو فرق صرف لینگویج کا اور تھوڑا بہت گائی کی کا زیادہ نہیں صحیح اب خان صاحب بھی بیرون ملک پرفارم کرتے رہے کافی بھی انہوں نے پرفارم کی آپ بھی کرتے ہیں یہ فرمائیے گا جب کافی پرفارم کی جاتی ہے بیرون ملک مختلف آپ کے سامے ہوتے ہیں وہاں یورپینز ہوتے ہیں تو خان صاحب رسولت فتحلی خان صاحب بھی جب جاتے تھے تو لوگ بڑا انہماک سے سنتے تھے اور ڈوب جاتے تھے ان کے کلام کو سنتے ہوئے جب کافی آپ گاتے ہیں خان صاحب تو کیا حالت ہوتی ہے سننے والوں کی اس وقت دیکھئے الفاظ کو تو وہ اتنا نہیں سمجھ پاتے لیکن سور کو انجوائے کرتے ہیں جیسے یہاں انگریزی گانے پاپلر ہوتے تھے جو بیٹس ہوتا ہے جو کامپوزیشن ہوتا ہے لیکن ہم جب گاتے ہیں تو میں ایکسپلین کرتا ہوں یا بکلیٹ چھپ جاتے ہیں میں زیادہ تر سوئیزر لینڈ جنمنی فرانس میں بہت گیا ہوں یہ ایٹلی تو بکلیٹس چھپتے تھے اس وقت جو گانا اس کے کپلیٹس بھی لکھ دیا جاتے تھے ٹرانسلیشن کے ساتھ تو لوگوں کو سمجھ آ دیتے ہیں پھر میں گاتے ہوئے سمجھاتا بھی تھا کہ سامل موڑ کا کیا مطلب ہے سامل کسے کہتے ہیں وہ پورا اللہ کا کرم تھا سمجھاتے تھے اس طرح سلامت اللہ علیہ وسلم ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں پھر گائے کی گائے کی خود اپنا راستہ بنا لیتی ہے اور صوفی کلام ایک ایسا کلام ہے جس کو نہیں بھی سمجھ آ جاتا مجھے کہ انگریز نے بات کی اس نے کہ مجھے آپ کے لفظ تو سمجھ نہیں ہے لیکن سمجھ بھی آئے مجھے اسے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ میں کسی ڈیزٹ میں گھوم رہا ہوں تو یہ جیسے پیور کلاسیکل میزیک اپنا سر چھوڑتا ہے پیور پویٹری بھی اپنا سر چھوڑ دیتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ کافی ایک کیفیت کا نام ہے اب تو کافی ہو گئی ہے پھر کافی کافی کو کافی کر کے گیت انداز کی بنا دیا گیا جس کو پانچ منٹ کے اندر گیت کی طرح وہ کلام تو رہ گیا لیکن اس کا جو پیورٹی تھی کافی کی وہ ختم ہو بھی اس سے ہم سب مارڈنائز بھی ہوئی ہے مارڈنائز کیا جا سکتے اتنی نہیں ہوئی آج کل بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن آج کل یہ جو سسٹم چلا ہوا ہے گانا ختم ہو گیا لوگوں کے پاس اب وہ پرانے لوگوں کی چیزیں اٹھا کے اپنی بنا کے گا رہے ہیں تو کہہ رہے جی ہم موسیقی کی خدمت کر رہے ہیں اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہئے کون سی خدمت آپ کر رہے ہیں پچھلے پچاس سال سے چھاپتے لگ اور مان کنتوں مولا اسی کو آپ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں میں نام بھی نہیں لینا چاہتا جس پلیٹ فارم سے یہ جھوٹا موسیق کی پرموشن ہو رہی ہے موسیق کو ختم ہی کیا ہے لوگوں نے اصلیت تو ختم کر دی اس کے خلاف ہیں یہ لوگ کیونکہ جلدی کا راستہ لوگ اپناتے ہیں تو یہ جتنے بھی پرموشن کر رہے ہیں چینلائز کر کے بلکل کسی کو محبت نہیں بہت سارے آٹسٹ بھی جن آٹسٹ کو یہ لے کر آگے ہیں ہمیں ان کے چہروں کا بھی نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں ایک جیسے چہر ہیں سب کے خان صاحب ایک تناظر یہ بھی تو پایا جاتا ہے اس طریقے سے جو نئی نسل ہے اس تک کلام کو پہنچایا جا رہا ہے موسیقی کے صنف کو پہنچایا جا رہا ہے موڈنائز طریقے سے تو اس موقف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں پہنچایا جا رہا ہے کیا پہنچایا جا رہا ہے مجھے کوئی بھی ایسا ایک اچھا ریفرنس دے ہیں چند چیزیں جنہوں نے پہنچا رہا ہے ان کو تو انہوں نے پیچھے کیا ہوا ہے ان کو تو کبھی وہ لے کر آئے نہیں جن سے وہ کام لے رہے ہیں کوئی مل آنر کا بیٹا ہے کوئی ویسی امیر ہے تھوڑا موسیق پڑھ لیا تو وہ بیٹھے وہ بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ جن کا کام ان کو آگلہ ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ایک سچ ہے کہ کب تک یہ زیادتیاں ہوں گی ریڈیو پاکستان کی مجھے پلیٹ فارم دیا یہ پلیٹ فارم ہمارا ہے یہ جتنے بھی یہ ہو رہے ہیں ہمیں ان سے اتراز نہیں ان کو گواہ ہو لیکن وہ غائب ہیں ہم لوگ تو غائب ہیں ہم اپنے طور پر لوگوں تک جو میں نے جو کام پاکستان میں کلاسیکل میزک پر کیا ہے بیس پچیس سالوں میں اس کی مثال ساری دنیا دے رہی ہے جس میں مجھے حکومت پاکستان نے پلیٹ فارمس بھی دیا پھر دنیا بھر میں ایوارڈز ملے وہ اپنے تحت آپ کیا الہمراٹس کونسل نے میری تھوڑی مدد کی اسی طرح کچھ میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں لیکن باقی جتنے پلیٹ فارم یہ نوجوان کو بس یہ کہ وہ گٹاریں مٹاریں رکھے ایک انٹرس پیدا کیا ہر بندہ ادھر جانا چاہتا ہے دو تین لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے انہی کو وہ ریپیٹ کر کے یہ پنجابیٹ کہنے دے نا گونگلوں تو مٹی چاڑ دنے کیا جی دو سینئر بھی لے آئیں لیکن میں نے تو آج تک کسی گائک کو دیکھا ہی نہیں ادھر کسی صحیح بندے کو پھر پرانے گانے آج کل چھاب تلک، منکنتو مولا چھاب تلک بھی اب مافیاں مانگ رہا ہے لوگوں سے میری جان چھوڑ دو کتنا گانا مجھے تو خان صاحب کچھ نیا کیوں نہیں آ رہا ہے نیا تو نیا کلام لائے نا نئی بندشیں لائے وہ محنت مانگ یا استاد فتح علی خان صاحب نے گایا ہو گئے یا استاد سلامت علی خان صاحب وہ ہی اٹھا کے کوئی صحیح مینہ گھر سونہ گا رہا ہے کوئی اکرانجہ میں لوڑی دا گا رہا ہے اپنا کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ دیکھیں تافو صاحب کا ایک گانہ تھا وہ بھی چلا وہاں پہ اور اتنی کٹسی نہیں کہ ان کو نام دے دیں ان کو کچھ پیسے ہی دے دیں ان کا گانہ ہے مجھ سے لوگ تھوڑا پریشان ہیں تو میں سچ بولتا ہوں بھئی میری کسی سے پرسنل تو دشمنی ہے نہیں کوئی تو ہے آپ کو آئینہ دکھائے ان لوگوں کو بھی چاہیے جو اوپر ہیڈ بیٹھے ہوئے جان کر ہی لے کہ یہ بجڈ کہاں لگا رہے ہیں روز ہر ریٹ فارمز پہ کوئی موسیقی پرموڈ نہیں ہو رہی ہم لوگ کر رہے ہیں صحیح اپنے مدد آپ صحیح میں اس بات کو آج حسر زسوک سے کہہ کے جا رہا ہوں کیوں مانوں میں جب وہ کاری نہیں رہے ہمیں آگے تو میں کہوں کہ وہ موسیقی پرموڈ کر رہے ہیں صحیح وہ موسیقی پرموڈ کر رہے ہیں جس نے پیورٹی کو ختم کیا ہے بسورہ پن پرموڈ کر رہے ہیں بسورے لوگوں کے ہاتھ میں موسیقی آگئی وہ بسورہ پن پرموڈ کر رہے ہیں کمرشل آسپیکٹ بھی زیادہ ہوگیا اگر نا عزت کرتا ہے کوئی آرٹسٹوں کی سب پہلے یہ تو کامی تہذیب کا ہے پہلے عدب کرو آج عدب کے حوالے سے پروگرم نا کافی کافی ہائی عدب جب تک تہذیب نہیں ہوگی آپ کو سور کی تمیز نہیں آئے گی آپ کو الفاظ ادا کرنے کی سور میں تمیز نہیں آئے گی جیسے آپ کے والے صاحب فرماتے تھے استاد سلامت علی خان صاحب بڑا گلوکار بننے سے پہلے بڑا انسان انسان بننے کی ضرورت لہٰذا میں تو یہ باتیں کرتا رہوں گا اپنی نئی نسل کے لئے جتنے گھرانوں کے بچے یہ ہماری بچے ہیں ہمارے بیٹے بھائی ہیں میں صرف شامچورا سی کی بات نہیں کرتا جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ کراچی میں بیٹھے ہیں یا لہور میں بیٹھے ہیں وہ سب ہمارے بچے ہیں ان کے لئے جگہ بنانی ہیں مجھے تو لگتا ہے دوسرے استاذہ کو بھی میری طرح بولنا چاہیے کس سے ڈر رہے ہیں میں نہیں مانتا کہ ہم ہمارے کسی اصلی مسیقی کو کسی نہیں آگے پوچھایا برباد کر کے رکھ دیا ہاں اصلی مسیقی پہ جو کام کر رہے ہیں آئیلہ رضا صاحبہ کر رہی ہیں کراچی میں شریف عوان صاحب کر رہے ہیں یا غزالہ عیاض صاحبہ کر رہی ہیں چند لوگ اور بھی تھے ہم میں خود شامچورا جی میزک سرکل رن کرتا ہوں ہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے لہور ریڈیو میں آپ کے پاس قابل لوگ ہیں اسلام آباد میں بلالرانہ صاحب ہیں سروت صاحب ہیں بزمی صاحب ہیں لوگوں کی قابلیت کا استعمال کریں یہ اکیلے ہی کافی ہیں تو خان صاحب آج کے پروگرام کیسے آگے بڑھائیں آپ استاد سلامت علی خان صاحب کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کافی کے حوالے سے انہوں نے کافی کو ایک نیا رجحان دیا اور مزید پاپلر کیا نہ صرف برے سگیر میں بلکہ یورپ میں اور دیگر ممالک میں تو ان کا ہی کچھ سنائیں گے ان کا ہی ہے یہاں خواجہ غلام فرید صاحب کا ہے سمیل کے ہی سب کا ہے ان کا اکیلے کا نہیں ہے جنہوں نے بھی اس کو گایا ہے سب نے جو گایا ہے میں ان کی حاضری پیش کروں جے جے ارشاد اب پیش خدمت ایک کافی خواجہ غلام فرید ہم نے بات کی اس پہ ملک صاحب اب گاہ کے کافی کے انداز کو جو اس میں تال کا استعمال ہوتا ہے اس کو ہم گائیک لوگ الٹا کہروا بھی بولتے ہیں اسے خالی پہ سامانا تو شواق صاحب تبلے پہ سنگت کر رہے ہیں اسٹاگ ہسین آرمنیم پہ ملک صاحب فالاں پاماں دوڑے کا استعمال ہوتا ہے ہتھ کاسد بھیجاں تنا تھی کئی حال نماراں سوڑے یار ہتھ کچھ ہتھ کچھ ہتھ کچھ سوڑے ملک صاحب ہتھ کچھ ہزار ہتھ کچھ ہزار کچھ یار پارید روما یار پارید روما روما زیو بجڑی کونج کدا را کتارا جو بجڑی کونج کتارا جو بچڑے کونج گتاراں موسیقی 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 رو رو تتی رو رو تتی رو رو تتی رو رو تتی رو رو میں واٹنے ہارا موسیقی اکسپریشaucoup سام اللی موڑ سام اللی موڑ بیلا آوے کے ساتھ سام اللی موڑ سام اللی موڑ سام اللی موڑ موسیقی 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 کافی کی جو گائی کی ہے ملک صاحب یہ بھی بڑت کی گائی کی ہے موسیقی 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 راک کی طرح بڑت ہے ملہ گولوں تیوید لکھاواں ملہ گولوں تیوید لکھاواں ملہ گولوں تیوید لکھاواں جد دے گا ساراں میں تکر دیا جد کر دیا جد ہزاراں ساول مولم اب یہ تادون ہوگی را را موات را را موات مہاراں ساول مولم چھوڑ فرید 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 ساملی موڑ ساملی موڑ جیتے روش فاغ ساملی موڑ اس کو سری کی تان بھی کہہ سکتے ہیں مر وی خان ایکسپریشن بھی چھے رہا کرام نو مر وی خان مر وی خان مر وی خان مر وی خان سلامت لی خان کا فیورٹ بان تھا یہ مر وی خان پر چھڑ سا نہ ہی بروے ساں بروے ساں بروے ساں پر چھڑ نہ نہ ہی اوہ یو جاگت ملد میں دے پدنے چاں پر چھڑ نہ ہی یو جوکت ملد میں دے بروے ساں سرچ سرکی چھوٹ ہے بڑوے ساں میں تے خاک پیراں دی جتھو لنگ سن یار چاہی دے جتھو لنگ سن یار چاہی دے جتھو لنگ سن یار چاہی دے بول زرنائی بل زرنائی بول زرنائی بول زرنائی یو زخم تے درد دلی دے یار فرید شل مانگو ڈعائیں نا بچڑل یار کہیں دے تتیرو نواد نوارہ داور مولو دے شادمی آم موسیقی مواد نیا مواد نیا مواد ہا یہ بارہ سوروں کی تقسیم ہے بارہ سورو یہ اس کا بل ہے اس کی ترطیب مستہ سلامہ دلکھانے دیتی موارد 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 یہ ہے وہ انداز جو روحی میں گایا جاتا ہے موارد 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 سامل موڑ ہوا لیکن جس طرح انہوں نے پروگرام کے افتتام پر اس کافی کو پرفارم کیا اب کوئی سوال شاید باقی نہیں رہا شاید ایک کیفیت ہے اور جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اسی کیفیت کے ساتھ پروگرام سے اجازت لیتے ہیں پروگرام کے پروڈیوسر تھے سروت علی خان اگزیکٹیو پروڈیوسر تھے محمد سلیم بزمی ویڈیو پروڈیوسر تھے محمد شہزاد غوری کیمرمن تھے آمیر محمود اپنے محضبان تنویر ملک کو ریڈیو پاکستان لاہور سے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ